بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسلسل دو دن سے سوشل میڈیا پر بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں نو ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن نے اب حریت پسند کشمیریوں کو مقابلے پر لا کھڑا کیا ہے دو دن پہلے ہندوارہ سیکٹر میں بھارتی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں بھارت کے تیرہ بڑے رینک کے افسران مارے گئے اصل میں مزدل بھارت نے ہمیشہ جارہیت کا مظاہرہ کیا ہے بھارتی افسران کا اتنی بڑی تعداد میں مارا جانا بھارت کے لیے بڑی ہی زلت کی بات ہے جبکہ عالمی میڈیا کے سامنے کہہ یہ رہا ہے کہ صرف ہمارے پانچ افسران مارے گئے ہیں اب بھارتی میڈیا بلکل پاگل ہو چکا ہے اور مسلسل پاکستان پر اس حملے کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے اس واقعے کی وجہ سے بھارتی عوام میں بھی سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے جب بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف زہر اگلا تو اسرائیل نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا جنگی اصلہ اور فوجی مدد پہنچائی ان حالات میں پاکستان کو بھی پوری طرح ہوشیار رہنا ہے اور پاکستانی آرمی نے فضائی اور سمندری حدود کی نگرانی مزید سخت کر دی ہے مودی سرکار جو کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہی ہے اب تو اسے ایک اور موقع مل گیا ہے بھارتی میڈیا مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے اور خود بھارت کے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ختم ہو چکی ہے پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی کھلی جاریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اب ہندوارہ سیکٹر والے معاملے پر بھارت کے چیف مارشل نے کھلم کھلا کہا ہے کہ بھارت اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ پاکستان کو بہت جلد اس کا سخت جواب دیا جائے گا ہو سکتا ہے بھارت پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرے یا پھر پشاور کے واقعے کی طرح کوئی گنونی سادش سامنے آئے بہرحال پاکستان بھی پوری طرح ہائی الٹ ہے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اگر بھارت کوئی حرکت کرتا ہے تو اسے مو توڑ جواب دیا جائے گا پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی بھارت کے خلاف سخت الفاظ میں پیغام پہنچایا ہے بھارتی مسلمان ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیری پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ظلم کے خلاف پوری دنیا میں آواز بلند کی ہے اصل میں بھارت نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں ہمیشہ کشیدگی رہی ہے پھر مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے ظلم و ستم کا انجام پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کا لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت مہن سکے